اسلام علیکم آپ سبھی لوگ کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سبھی بہترین ہوگے آج میں آپ کے ساتھ ٹریڈیسٹل سٹائل کے مطن کڑی کے ریشپی شیئر کرنے جا رہی ہوں اگر آپ اپنی دیلی روٹن والی مطن ریشپی سے بوڑ ہو چکے ہیں تو آپ اس ریشپی کو ٹرائے کریں تاکہ آپ کی گوز کی زواد اور جائے کا اور بہترین ہو پر آپ اس کے لیے میری ویڈیو کو جرہ سب اسکپ نہ کریں اور اینٹ تک جرور دیکھیں سب سے پہلے آپ کڑھائی میں تیل لے لیں میں نے یہاں دو سو پچاس کرام تیل لیے ہیں کیونکہ ہمیں پیاج کو بڑیانی کرنی ہے ایک پلیٹ میں آپ سارے کھڑے مسائلیں اکھٹا کر لیں میں نے یہاں چار تیج پتہ دو دالچینی چھے لاؤں چھے چھوٹی لائجی دو بڑی لائجی لے لیے ہیں یہاں تین سو گرام پیاج کو بارکلی کاٹ لیے ہیں پیاج بارکی ہونا چاہیے ہیں تاکہ ہماری پرائی آنین ایون ہو میں نے یہاں ایک کیجی بکرے کی گوز لیے ہیں اور اسے اچھے سے واس کر لیے تھے جب آپ کی تیل اچھے سے گرم ہو جائے تب آپ سبھی کھڑے مسائلیں ڈال دیں اس کے طورن پیاج ڈال دیں پیاج کو ایونلی فرائی کرنی ہے انہیں میڈیم فلم میں فرائی کریں جب تک کہ یہ گولڈن نہ ہو جائے فرائی ہونے میں لگ بھگ پان سی چھے منٹ لگ جائیں گے اور انہیں چلاتے رہیں اچھے سے تاکہ یہ جلے نہ جب ہماری پیاج گولڈن ہونے لگے تب آپ ترد انہیں ایک پلیٹ میں سارے پیاج کو نکال لیں اب آپ انہیں گرم تل میں اپنی مٹن کو ڈال لیں مٹن کو ڈیر منٹ تک اچھے سے بھونیں اس کے بعد اس میں ڈیر چمچ ہلی ڈال لیں نمک اپنے سوار کے سبز ڈال لیں انہیں اچھے سے بھونیں پانچ منٹ کے لیے جب تک ان کا پانی نہ سک جائے پانی سکنے کے بعد آپ سبھی مسالے ڈال لیں یہاں پہ میں نے دھنیا چار چمچ لال مرچ تین چمچ جیرہ اڑھائی چمچ لہسون چار چمچ ادرک دو چمچ لیے ہیں مسالہ آپ تب ہی ڈالیں جب آپ کی کوس ہلکی سی بھون جائے مسالہ ڈالتے ہوئے آپ ترند انہیں پانی ڈال دیں جس سے آپ کی مسالہ نہ جالیں اور اس میں دو کپ پانی ڈالیں اب دو منٹ تک ہائی فلیم کر کے اسے بھون لیں دو منٹ کے بعد آپ لیڈ لگا کر اسے لو فلیم پر دس منٹ تک پکنے دیں مسالے کو بیچ بیچ میں اچھے سے چلاتے رہے تاکہ وہ جلے نہ تب تک میں فرائی کی ہوئی پیاج کو اسے سمودلی ایک پیسٹ بنا لوں گی میں نے اسے ایک جار میں ڈال کر انہیں سمودلی پیسٹ بنا لیا ہے دس منٹ پکنے کے بعد اب ہمیں ڈال دینا ہے پیسی ہوئی فرائی کی ہوئی پیاج کو جسے ہم نے سمودلی پیسٹ بنا لیے تھے ہیں پیسٹ ڈالنے کے بعد آپ انہیں اچھے سے ہلکے آج پر بھون لیں دو تین منٹ اچھے سے بھوننے کے بعد اب آپ ان میں اپنی کسسٹنسی کے حساب سے پانی ملا لیں پانی ملانے کے بعد ہم اسے ہائی فرائی پر دو تین منٹ کے لیے پکنے دیں گے جب ہمارا شروع کھولنے لگیں گے تب تک انہیں پکائیں جب دیکھیں شروع کھول رہی ہے اچھے سے تب ان کی فلم کو لو کر دیں اور لیڈ لگا کر دس منٹ کے لیے انہیں دھیمے فلم پر پکنے دیں دس منٹ کے بعد اب آپ لیڈ ہٹا کر ایک بار دیکھیں کہ آپ کی گریوی کی تکنیز اور ورل ٹھیک ہے کی نہیں ہے اگر آپ کو گریوی زیادہ پتل لگ رہی ہوگی تو آپ انہیں اور پانچ منٹ تک پکنے دیں دھیمیاج میں اور اگر گاری لگ رہی ہو تو آپ اپنے حساب سے تھوڑے سے پانی ملا سکتے ہیں آپ کو پتہ چلی رہا ہوگا کہ ہمارا سندار ٹریڈیسنل مٹنگڑی کی ریسیپی تیار ہو چکی ہے الحمدللہ اس کی خوزبو سے پورا گھر مہک چکا ہے آئی ویز کہ میں آپ کو اس مل کروا پاتی کہ یہ گری کتنا ٹیسٹی بنتا ہے آپ اس کی کنسسٹنسی بھی دیکھ سکتے ہیں بہت ہی جیدہ پرفیکٹ ہے نہ جیدہ گاڑی نہ جیدہ پتھلی بہت ہی پرفیکٹ کنسسٹنسی کے ساتھ ہمارے ٹریڈیسنل گری بن کے ریڈی ہو چکا ہے تو چلیے اب ہم انہیں سرپ کر لیتے ہیں ہماری بہت ہی خوزبودار اور سندار ٹریڈیسنل مٹنگڑی بن کے تیار ہے جو آپ کبھی بھی کسی وقت اس ریسیپی کو بنا سکتے ہیں آپ چاہے تو کسی بھی فیسٹیبل یا اوکشن میں جرور بنا سکتے ہیں اور اس کا ٹیسٹ ایسے لگے گا کہ جیسے آپ بلکل سادیوں میں کھا رہے ہیں امید کرتی ہوں ریسیپی پسند آئی ہوگی ٹرائے کیجئے گا اور اپنی فیڈبیک لازمی دیجئے گا آپ کا اوٹھنٹک ٹریڈیسنل مٹنگڑی کیسے بنا ہے اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہوگی تو پلیز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کیے بینا نہ جائے اور میری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ اللہ حافظ